جادو کا وار پلٹنا چاہتے ہیں یعنی جادو کی وجہ سے آپ بہت زیادہ تکلیف میں رہے درد میں رہے بیماری میں رہے تنگ دستی میں رہے علاج کروا کہ آپ تھک جاتے ہیں پھر سے جادو ہو جاتا ہے چاہتے ہیں کہ جس نے جادو کیا ہے اس کو بھی آپ کی تکلیف کا اندیشہ ہو یعنی جس نے آپ پہ جادو کروایا یہ جادو کا وار اسی پر ہی پلٹ جائے تو عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو کا عمل آپ کر کے دیکھیں آپ کا دشمن مو کی کھائے گا کہ ماف کر دینا سبر کر دینا زیادہ افضل ہے لیکن اگر آپ ماف نہیں کرنا چاہتے یا چاہتے ہیں کہ جتنی تکلیف اس نے آپ کو دی بے شک آپ اسے جانتے ہیں نہیں جانتے یا آپ کے وہم میں کوئی ہے کہ فلاں میرے پر جادو کرواتا ہے لیکن کنفرم نہیں ہے بے شک کنفرم ہے تب بھی آپ یہ عمل کریں نہیں کنفرم تب بھی یہ عمل کریں آپ کے جادو کا وار آپ کے دشمن پر ہی پلٹ جائے گا یاد رکھیں جس نے جادو کروایا ہوگا جس نے جادو کیا ہوگا اور جس جن نے اس کی مدد کی ہوگی ان سب کے اوپر یہ وار پلٹ جائے گا اور وہ دوبارہ آپ کے اوپر جادو کرنے کے لائق نہیں رہیں گے یاد رکھیں شفاہ طاقت حفاظت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سے بڑا آپ کا مددگار کوئی نہیں ہو سکتا جادو کی بندش کی کالے جادو کی کیا علامات و نشانیاں ہیں جسم میں کمزوری جبکہ آپ کی میڈیکل رپورٹس بلکل کلیر ہو جسم میں درد ہونا خاص طور پر ایسا درد کے اچانک سے شروع ہو اور ایسا لگے کہ آپ کی جان لے لے گا قیمتی اشیاں کی چوری جسم پر نیل کے نشانات نظر آنا سینے میں گھٹن محسوس ہونا گھر والوں سے شدید نفرت محسوس ہونا عزواجی زندگی میں ایک دم سے تقرار آ جانا شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے نفرت شروع ہو جانا عورت کا خمل میں پیٹ میں بچہ ختم ہو جانا یا ہونا ہی نہیں جبکہ آپ کی میڈیکل ریپورٹس بلکل کلیر ہوں اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو تیس سے چالیس دن کے اندر اندر پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے مر جائے اور جب وہ بچہ مرے تو اس کا چہرہ جامنی رنگ کا ہو جائے ہاب میں جنگلی جانور دیکھنا گوش دیکھنا نیند میں رونا سوتے ہوئے جھٹکے محسوس ہونا ایسا لگنا کہ کسی نے پکڑ کے ہلایا ہے آوازیں سنائی دینا کسی کو اپنے ساتھ محسوس کرنا یا پیچھا کرتے دیکھنا ڈرامنی شکلیں دیکھنا اپنے ہی گھر کے کمروں میں جاتے ہوئے ڈر لگنا نیند کا نہ آنا ویران جگہ پہ خواب میں خود کو بار بار دیکھنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ غصہ آ جانا سرٹ سینے کندھے کمر میں بوجھ محسوس ہونا نماز قرآن سے کراخت محسوس کرنا خون دیکھنا خون کے کترے دیکھنا جسم پر کپڑوں پر کمروں پر فرش کے اوپر خون کے کترے دیکھنا جسم پر بال نظر آنا اور وہ بال آپ کے نہ ہو جسم سے اچانک سے عجیب سی بدبو آنا چہرے اچانک سے بدصورت ہو جانا سوئی یا کسی تیز چیز کا لگنا یا چوبنا محسوس ہونا مریض کا نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو جانا رشتے نہ آنا رشتے نہ ہونا بندش ہو جانا جبکہ لڑکے یا لڑکی کا شادی کا کوئی مسئلہ نہ ہو جہیز کا یا پڑھائی کا کوئی مسئلہ یا نوکری کا کوئی مسئلہ نہ ہو اولاد کی بندش ہو جانا اولاد کی کام کی رزق کی بندش ہو جانا تو عزیز دوستو یہ جادو جنات کالے جادو کی نشانیاں اور علامات ہیں اور اگر آپ میں یہ علامات یا نشانیاں ستر فیصد تک موجود ہوں تو آپ یقین کرنے کہ آپ پہ جادو ہو چکا ہے جادو کا علاج تو ہم نے بہت دفعہ آپ کو بتایا ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے بتاتے رہیں گی اور یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شک سور بکرہ کی تلاوت کرے اس کے اوپر جادو جنات کا اثر نہیں ہو سکتا کیونکہ جادو گھر سور بکرہ کے اوپر اپنا اثر نہیں رکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شک سونے سے پہلے سور بکرہ کی آخری آیات تلاوت کر لے وہ اس کو تمام دنیا سے بچانے کے لئے تمام دنیا کے غم و رنج سے بچانے کے لئے کافی ہیں اور ان کی تلاوت آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل بھی جائیں گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ جادو کا وار آپ پہ موجود ہے اس کو کیسے پلٹ دیں یعنی جس نے آپ پہ جادو کیا کروایا یا کروانے میں مدد کی وہ بھی پشتائے وہ بھی تمام 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 درد تکلیف اور دکھ لے جو آپ نے لیے تو عزیز دوستو آپ نے ایک ٹائم فجر زخر اثر مغرب عشاء ان میں سے کوئی ایک ٹائم اپنے لیے سلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ روز اویلیبل ہوں کم از کم آپ نے گیارہ دن تک یہ عمل روز کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اگر آپ فجر کے بعد یہ عمل کر رہی ہیں تو باوضوع آپ نے ایک تسبیح سو مرتبہ سورہ فیل کی پڑھنی ہے اول و آخر سات ست مرتبہ درودہ ابراہیمی سیونٹ سیونٹ ٹائمز درودہ ابراہیمی یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں سات سات مرتبہ اور ایک تسبیح سورہ فیل کی یعنی کہ سو مرتبہ سورہ فیل خاتھی والوں کو ہتم کر دیا چھوٹے چھوٹے پرندوں کی مدد سے ہتم کر دیا دھیر کر دیا کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا تو جنہوں نے میرے پہ وار کیا میرے پہ حملہ کیا جادو کیا اللہ پاک ان کو بھی اسی طریقے سے ختم کرے گا اور عزیز دوستو اسی عمل کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ سو مرتبہ سورہ یاسین آیت نمبر نو و جا النا من بہنی آئیدہم صدہ و من حلفہم صدہن بے شک ہم نے ایک ڈھال ایک رکاوٹ ان کے پیچھے ایک ڈھال ایک رکاوٹ ان کے آگے رکھ دی سو وہ دیکھ نہیں سکتے یعنی کہ ایک حفاظتی دیوار اللہ پاک آپ کی طرف کر دے گا جس کی وجہ سے جادو گر جنات آپ کی طرف دیکھ نہیں پائیں گے تو عزیز دوستو یہ عمل آپ نے گیانہ دن لگتار کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا جادو کا وار انگی کے اوپر دوبارہ پلٹ جائے گا یاد رکھیں حفاظت شفاہ طاقت صرف اللہ پاک کے پاس ہے صرف اللہ پاک سے مدد مانگیں وہ آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں دور ضرور کرے گا یاد رکھیں ہر عمل تب ہی فائدہ مند ہوتا ہے جب آپ پانچ وقت کی نماز اس کے ساتھ پڑھتے ہیں آپ اپنی پانچ وقت کی نماز ضرور پڑھیں اور اس کے بعد یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے اگر کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے وضو کرنے میں ایشو ہے نماز کا ایشو ہے تو آپ تیمم کر لیں یعنی کہ کوئی صاف پتھر لیں صاف مٹی لیں اس کے پر دونوں ہاتھ رکھیں اس کے بعد وہ ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر لیں اور دونوں ہاتھوں پہ پھیر لیں یہ آپ کا تیمم ہو گیا اس کے بعد بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آج کی دنیا ایسی ہے کہ لوگ دوسروں کا نقصان دیکھ کے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور آپ کی وجہ سے اگر کسی کی زندگی میں خوشی آئے گی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمان جو دنیا میں موجود ہیں یا موجود ہوں گے سب کو ہدایت اطاف فرمائے اور کشمیر کے مسلمانوں پر حسوسی رحم اطاف فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت اطاف فرمائے آمین اللہ حافظ وما في الارد وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدید آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصیر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ما اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقت لنا به واعفر عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا لنا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين نعت بارد نعتبر نقاط 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 نعم 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 موسیقی